گوڈ مارننگ فرنڈز سلیم اینڈوزز میں خوش آمدید کیسے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ آج کے لئے موسم گرمہ چل رہا ہے اور جو گرمی ہے وہ بہت شدید ہے جیسے کہ ہم انسانوں پر گرمی کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارے پودے ہیں ان پر بھی ان کی جو اثر ہے وہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور کافی دوست مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پودے ہیں ان کی جو گروہت ہے وہ روکی ہے اور ان کی جو پتیاں ہیں وہ گر گئی ہیں اور بالکل ان پر کوئی پتی بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم نے اس موسم میں کون سا فرٹیلائزر دینا ہے جس سے ہم اپنے پودوں کی جو حفاظت ہے وہ کر سکیں اور اپنے پودوں کو مرنے سے بچا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوورال جو ڈسکشن ہے وہ بھی جاری رہے گی اور بتاؤں گا کہ آپ اپنے پودے کی جو گروہت ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں بھی جو پودے ہیں ان کی گروہت ہم کیسے لے سکتے ہیں اور جو گروہت جو ان کی رکی ہوئی ہے اسٹریس کی وجہ سے ہمارے جو پودے ہیں وہ بالکل مجھائے ہوئے ہیں وہ پریشانی کے آلامے ہیں تو ہم نے ان کی جو پریشانی ہے جو ٹینشن اس کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے تو اس لئے آپ نے جو میری ویڈیو ہے اس کو دیکھنا ہے ان تک اور اگر کسی بات کی آپ کو سمائی نہ آئے تو آپ مجھ سے کومنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے میرا جی غلاب کا پودا ایک یہ پودا ہے اور ایک یہ پودا ہے دونوں پودوں کی جو الحمدللہ حالہ تو کافی بہتر ہے ان کی جو پتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سر سبز ہیں اور ان کی جو اورال کروت ہے وہ بھی اچھی ہے اور میں ان کو کیا خواہ دیتا ہوں کیسی میں ان کی جو کیار ہے وہ کیسے کرتا ہوں تو آج میں آپ کے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس موسم میں جو اپنے پودوں کی کروت ہے اس کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کا پودا گملے میں ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ساف کرنا ہے پتے پتے ہیں اس میں سے اس کو ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد آپ اس کی جو گڑائی ہے وہ بھی کسی طریقے سے کسی چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنے پودوں کی گڑائی کا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کرتے ہیں آپ نے اپنے پودوں کی جو ہے وہ گڑائی کرنی ہے اور ساتھ یہ جو شوٹ نکلی ہوئی ہے اس سکر ہے اس کو ہم نے یہاں سے علیدہ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہمارا پودا ہے اس کو یہ نقصان نہ دیں اس کو ہم نے علیدہ کر دیا ہے اور اب اس میں ہم ایک ایسی خاد ڈالیں گے کہ جو ہمارے جو پودا ہے اس کی جو مٹی ہے اس کو یہ بہتر بنائے گی اس کی جو ذرخیزی ہے مٹی کی اس کو بہتر کرے گی اور جو پودے کی جو جڑے ہیں ان کی جو جروت ہے وہ اس خاد سے بہتر ہو جائے گی اور اس کی جو ضروری اجزاء ہیں جن کی ہمارے اس پودے کو کمی ہے وہ بھی اس خاد سے اجزاء بھی وہ پورے ہو جائیں گی تو وہ ہے جناب ہیومک ایسیڈ یہ جو ہیومک ایسیڈ ہے یہ ایک قسم کی خاد ہے جو پودے کی نشن ماہ اور جو مٹی ہے اس کی جو ذرخیزی ہے اس میں یہ اضافہ کرتی ہے کیونکہ ہمارے جو پودے بہت ضروری ہے اگر ذرخیز ہوگی ہماری زمین ہماری پودے کی مٹی ذرخیز ہوگی تو اس کی جو گروت ہے وہ بہتر رہے گی اور وہ زیادہ پھلے گا پھولے گا زیادہ پتے نکالے گا اچھا کے نکالے گا اور اگر ہمارے پودے کی زمین ہے ذرخیز نہیں ہوگی تو ہمارا پودے سوک سکتا ہے اور اس کی جو گروت ہے وہ رکھ سکتی ہے تو اس کے لیے یہ ہیومکی سڑھ ہے بڑھاتی ہے ذرخیز کو ہمارے پودے کی ذرخیز کو بڑھاتی ہے اور یہ ایسا ایسا کام کرتی ہے پودے کی جڑوں میں اور پودے کی مٹی ہے اس کی یومکی سڑھ یہ پورا کرتی ہے یہ زمین میں ایسا ایسا کام کرتی ہے اور جو مٹی ہے زمین کی اس کو نرم کرتی ہے جیسے ہم اس میں ڈالیں گے یومکی سڑھ تو ہماری جو زمین ہے اس کو نرم کرتی ہے اور جب نرم ہوگی تو اس میں ہوا داخل ہوگی اور جب ہوا داخل ہوگی تو ہمارا جو گلاب کا پودا ہے اس کی جڑے ہیں وہ بھی پھیلیں گی پھولیں گی اور بڑھیں گی تو جو ہم ہم گرمیوں میں کرتے ہیں گرمیوں میں کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ گرمیوں میں جو موسم میں وہ زیادہ شدید اس موسم کو برداشت کرنے کے لئے ہم اس میں ہمی کے زید ڈالتے ہیں تا کہ جو پودے ہیں ان میں جو سٹریس ہے وہ اسے پودوں کو بچائیں اور زیادہ زیادہ پھول پتیاں اور شاخیں لیں یہ ہمارا جو پودا ہے اس کے لئے ہمی کے سڑ گرمیوں میں ہم نے برداشت کرے گا ہم ہمی کیسے استعمال کرنے دو ٹھیک ہیں ایک تو ہم اس کو پانی میں حل کر کے اپنے پودے میں دے سکتے ہیں دوسرا اس کو ہم سپری بھی کر سکتے ہیں اپنے پودوں کی شاخوں پر اور پتوں پر تو اس کو لینا ہم نے کتنا ہے اس کو ہم نے پانچ لیٹر پانی میں ڈال کر اس کو ہم اس کا سپری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے دو چائے کے چمچ ان کو لیں یہ ہمی کے سیڈ اور ایک لیٹر پانی میں ڈال کر ہم اپنے پودوں میں اس کو ڈال سکتے ہیں ایک برطن لیا ہے اس تقریباً دو چمچ ہم اس میں ڈال لیں گے ہمی ایسیڈ ڈال لیں کے بعد اس کو ہم اچھی طرح اس میں مکس کریں گے اس چیز کے ساتھ اور مکس کرنے کے بعد اپنے پودے میں ڈال لیں گے اگر آپ کا پودہ چھوٹے کملے میں ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں اگر بڑے کملے میں پھی آئے تو پھر بھی اتنا کر کے ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اور ڈالنے سے جو آپ کا پودہ ہے وہ ضرور اس کی گروت ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور یہ جو گرمی کا موسم ہے اس کی شدہ سے یہ بھی بچ سکے گا صبح شام آپ نے پودہ کو پانی دینا ہے اور آپ پودے کی جو سیعت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ